اور بتاؤ میں ان کو کیا کروں افغانستان نے گھنٹہ بجا دیا پاکستان کا یہ وہی لوگ ہیں نا حیدر علی آصف علی ہشدل شاہ پی ایسل کا ٹیلنٹ پاکستان کا ٹیلنٹ یہ وہ وڑ گیا سارا حیدر علی جب دو سکور چھے بالوں پہ اور جب بولڈ ہو کے باہر چلا گیا اس کے بعد آصف علی میں ڈیڑھ سو چھکے مارتا ہوں بھائی صاحب ابے ایک تو مار لے ایک چھکا نہیں لگ رہا ہے مین میچ میں اور ڈیڑھ سو چھکے یہ جوہاں رات کو جوہاں وہ بیٹ پہ لیٹ کے مارتا ہے بتا نہیں کدھر ڈیڑھ سو چھکے مارتا ہے یہ مزا آیا جب آپ کودی اتنا کانفیڈنٹ یا اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں یا کچھ لوگوں کے ختم ہوئے وے کریئر کو دوبارہ ریوائیف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر یہ ہی آتا ہے اٹھار آور میں انہوں نے ہمیں آؤٹ کیا اٹھار آور میں گلودین نائپ نے چیز کر دیا اور یہ ہے ایکسپیڈینس کی مار اس طرف ایکسپیڈینس اور ہماری طرف ایکسپیڈینس تھا ہمارے والے جو ایکسپیڈینس تھے وہ اپنی فارم کو جوڑنے میں لگے ہوئے تھے اپنے کریئر کو ریوائیف کرنے میں لگے ہوئے تھے پتہ نہیں کس سوچ سمجھ کیوں کو یہاں بیج دیا گیا تھا وہی کسکبوت نے کشدل شاہ وہی اہدر علی وہی آصف علی مطلب یار خدا کچھ خوف کرو کب تک ان کو چانسز دوگے یار اور کیا نتیجہ نکل رہا ہے یہ بندے نہ آپ کو سینئر ٹیم میں کچھ جتا پائے یہ بندے نہ آپ کو ایشن گیمز میں کچھ جتا پا رہے ہیں اب آپ سوچیں گے جو ایشن ایمیجنگ کپ ہم جیتے تھے ابھی ریسنڈی جس میں ہم نے انڈیا کو فائنل مہر آیا تھا اس میں یہ نہیں تھے وہ جیت گئے ہم پاکستان کے لیے آج افغانستان نے ایک بڑا حیران کھن نتیجہ دیا ہے پاکستان کو ایشن گیمز میں پاکستان کو ایشن گیمز میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے افغانستان کے خلاف اور یہ شکست پاکستان کے لیے یقینا پاکستان کے فیصلہ سازوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے جہن دوستو سفاگت آپ کا ہندنی سٹیو میں دوستو آج ایشن گیمز میں کرکیٹ میں افغانستان اور پاکستان کا محص تھا جس میں افغانستان نے پاکستان کو ایشن گیمز سے بہار کر دیا ہے اور فائنل میں اپنی جگہ بنائے لیا ہے پاکستان نے ایک ripeSurah رنن کا سکور کیا تھا اس کے جواب میں افغانستان نے ایک ایک سو سولہ رن بنا کر اس میچ کو جیت لیا ہے اور فائنل میں جگہ بنائے لیا ہے انڈیا اور باگلہ دیش کا بھی میش تھا جس میں انڈیا نے باگلہ دیش نے پہلے 96 کا سکور کیا تھا psychologists عمر میں تو پھر بعد میں انڈیا نے 97 سیکور کیا تھا وہ بھی نوو amplitude میں من ہی ان کو انڈیا نے 97 سیکور کر لیا تھا اور بنگلہ دیس کو حران دیا تھا تو فائنل میں انڈیا پہنچ گئی اور افغانستان کی ٹیم پہنچ گئی ہے اور کل یہ انڈیا اور افغانستان کا فائنل میچ ہوگا این ایشن گیمز کا کرکٹ کا تو فئر پاکستانی میڈیا میں اس پاکستان اور افغانستان کے میچ کو لے کر بھی کافی ان میں ایک ناراض کی گیا کیونکہ وہاں پر بھی جو پاکستان کی ٹیم ہے وہ اویشن گیم سے بھار ہو گئی ہے اور ورلڈ کپ میں بھی جو پاکستان کی ٹیم پرفارم کر رہی ہے تو اس کے حساب سے کچھ ان کو خاص لگ نہیں رہا ہے کہ یہ کچھ کر پائیں گے تو دیکھتے ہیں پاکستانی ویڈیو میں کیا ریکشن ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں افغانستان نے گھنٹا بجا دی ہے افغانستان نے آپ کا گھنٹا بجا دی ہے آپ کو آپ کی اوقات یادلوا دی ہے وہ شرم نام کی کوئی چیز ہوتی ہے یہ افغانستان نے پاکستان کی ٹیم کو ایسا رمبو لگایا ہے ایسا رمبو لگایا ہے کہ بھائی وہ انڈیا کے ساتھ فائنل میں چلے گئے ہیں انہوں نے آپ کے چہرے کے اوپر ایکسٹرا پرو میکس جہانم کی لانت بیٹھی ہے شرم کر لو پاکستان کا نام بدنام کرواتے ہو ہر جگہ پہ جا کے آصف علی یہ وہی آصف علی ہے نا جو دیر سے چھکے مارتا ہے دن میں ہیدر علی پی اصل کا ٹیلنٹ ٹیلنٹیڈ ہیدر علی خوش دلشاہ موسی موسی عارضی شکل ہو دی عجیب قسم دو میں پتہ نہیں کہ آپ موسی روٹی نہیں ہوں دی پنجابی موسی روٹی بل بلی لگی ہو جس کو موسی روٹی تو شکل ہے اس کی شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو آپ لوگ پاگل ہو گیا افوانستان کی ٹیم نے پاکستانی ٹیم کو سیمی فائنل میں پھینٹا لگا دیا ہے زلیل کر دیا ہے زلیل کر کے سیمی فائنل سے اٹھا کے یہ باہر پھینگا ہے کہ بھائی تم فائنل میں جانے کے قابل نہیں ہو تمہاری اوقات ہی نہیں ہے کہ تم جہا گولڈ میڈل جیتو یا فائنل کھیلو اور اب جہاں افوانستان اور انڈیا کے درمیان آپ کو ایشین گیمز کا فائنل دیکھنے کو ملے گا اور چار وکٹو سے افوانستان نے پاکستان شہین کو شکست دے دیا ہے گلبہ دین نائب نے جا وہ مار مار کے علی نکال دیا بھائی انیس والوں پہ چھبیس سکور بنا کے اگلے نے میچی فینش کر دیا اور پاکستان کی ٹیم ٹوٹل ایک سو پندرہ سکور اٹھارہ آورز پورے کھیل لیے اور ایک سو پندرہ پہ پاکستانی ٹیم آل آؤٹ ہو گئی بڑے بڑے پھنے ہان جی پی ایس آل کا ٹیلنٹ ہے پی ایس آل کا ٹیلنٹ ہے اور لانت ہے ایسی ٹیلنٹ کے اوپر لانت ہے تمہاری ایسی پرفارمس کے اوپر کہ تم جب افوانستان سے بھی جا کے آر جاتے ہو اب دیکھیں کہ بلکل جو ہے وہ یہ کیا نام ہے اس کا ہیدر علی یار اس پرچی کو کون ٹیم میں بار بار ڈال دیتا ہے اور اس کو یعنی کی یہ انٹرنیشنل کھیلنے کے قابل ہی نہیں ہے یہ انٹرنیشنل کا میٹیریل ہی نہیں ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے بال کہیں جا رہا ہے بیٹ کہیں گمارہ ہوتا ہے اور یہ جو ہر بار جو پاکستان کی ٹیم کا حصہ ہوتا ہے مطلب جولائے میں جب یہ آئے اس وقت تک یہ تھا کہ مطلب پاکستان کی تیاری بڑی زور ہے زوروں میں ہے اور پاکستان نیشن کے لئے میں اچھا کرے گا پاکستان ورلڈ کپ میں اچھا کرے گا ویڈن فیو ٹو منس نائنٹی ڈیز بیٹ ڈیسیشنز پور گورننس انٹرفیرنس اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے دیکھ لیا ٹیتر بیٹر ہو کے رہ گئی ہے ہماری کرکٹ ٹیتر بیٹر ہو کے رہ گئی ہے اب تو یہ حالت ہو گئی ہے یار کہ شاید آفریدی سابق کپتان وہ بیٹھ کے نیشنل ٹیلیویزن پہ اس نے کل اوپن لی یہ بات کہ یہ اس نے کہا کہ زکا شرفز آپ کو یہ ہی نہیں پتا کہ فیصلے وہ کر رہے ہیں ان کا بیٹا کر رہا ہے یعنی اس نے اتنا کھل کے بول دیا چینل کے اوپر یار اب اس سے زیادہ کیا رہ گیا تو کس چیز کا ویٹ ہو رہا ہے بھائی اس کرکٹ بورڈ کو فارق کرو اس گورننگ اس کرکٹ میجمنٹ کمیٹی کو کیوں اور برائی لانا چاہتے ہو ہماری کرکٹ کے اوپر یار برائی کم آگئی ہے مدب the way we lost the Asian Games final semi final today it was pathetic یار آپ افغانستان سے بھی اگر ہاریں گے اور مدھے کی بات spin پچ یار spin پچ پہ افغانستان کی پیس بولرس پانچ وٹے لے گئے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ آ جائے تو آپ نے یہ نہیں کہ ایسے کپتان قاسی مکرم لکھوا کے لائے اس میں کہ جی میں تو ہر اس میں کپتانی کروں گا اورڈنری پلیئر ہے کچھ بھی نہیں ہے اوہ جی بڑا بڑنگ آل راؤنڈر بڑنگ آل راؤنڈر وہ اجاز احمد کی کارستانی آئی ہے بڑے لڑکے لے گئے تھے نا ادھر ادھر تو جیت گئے ہو ادھر جب لیول کی ٹیم آئی ہے نا تو آپ کو آپ کی اوقات پتا چلی ہے یہ آپ کی اوقات ہے ادھر نیتر لینڈ پینجہ لگا رہے ہیں پاکستان کو وہ گھنٹا وہ نیپالی گھنٹا وہ جب باپر آزم ہے جو نیپال کے لئے آپ چلتا ہے اس کا بھی گھنٹا بجا دیا ادھر اوہ شرم کرو شرم شرم کر لو پاکستان کی بیستی کروا رہے ہو یہ ٹیلنٹ ہے پاکستان کو افغانستان نے ہرایا نہیں ہے سارا آپ کا ٹیلنٹ اکسپوز ہوئے پی ایسل کا آپ کے پی ایسل میں پرچیاں نکلتی ہیں یہ ایک دفعہ پھر یہ کیسے وہ بات صحیح ہو گئی جو کہ جب یہ ایشن سکوٹ کی ایشن گیمز کی سکوٹ کو پک کیا گیا تھا اور اسی وقت یہ بات بولی تھی پچپن میٹر کے گراؤنڈ کے اندر ہم اٹھارہ آور میں ہیں نہ آسف علی نہ خوشدل شاہ نہ ہیدر علی دونوں میچوں میں کچھ کر سکے یا امیر بن یوسف کاسم ان بچوں کو بلیم کرنے سے بہتر ہے کہ ان سینئر سے بات کرنی چاہیے کہ بھائی صاحب آپ کو بیک بون بنا کے بھیجاتا آپ کو پیر بنا کے بھیجاتا یہ آخر تک بھی لاسٹ ٹائم بھی وہ دوس جونئر سے ٹیلینڈر اٹھارہ سال کا رفات مناز اور آمر جمال جو پاکستان کو لے گئے تھے اور ہم اتنے اقدم سے سیٹسفائید ہو گئے تھے اپنی بولنگ کی وجہ سے ٹھیک ہے کاسم نے یہ غلطی کر دی کاسم نے یہ آمر جمال کو لگا دیا حالانکہ بڑا نیک ٹو نیک گیم چل رہا تھا لیکن کاسم بھی یونگ کپٹن ہے میں یونگ سٹر کو بھلے بلیم نہ کروں یہاں لیکن سینئر سے سوال ضرور کروں گا کہ بھائی صاحب آپ یہاں سینئر بن کے گئے تھے آپ کا کیا رول تھا ایک سو مطلب آپ اگر ایک سو بیس رنس بھی سکور نہ کر پائیں افغانستان کے خلاف سمی فائنل میشن گیمز کے تو پھر تو بڑے سنجیدہ سوالات ہوں گے آپ کی کارکردگی کے حوالے سے تو ایک جب سکور کارٹ پاکستان کا دیکھتے ہیں تو چوبیس میرا خیال ہے آج سب سے زیادہ رنس تھے اور اس کے بعد چودہ رنس دوسرے تھے جو عامر جمال نے سکور کیے باقی تو سارے کے سارے کوئی ڈبل فگر میں اس کے علاوہ ایک ہی کھلاڑی کیا ہے تو ڈبل فگر میں نہیں جا سکے ایک دو کھلاڑی ڈبل فگر میں گئے ہیں اس کے علاوہ بھی تو رنس پاکستان نے جو آج جوڑو ہیں جس میں ایک سو بیس رنس بھی پاکستان نہیں کر پائے اور افغانستان نے بڑی آسانی کے ساتھ شیویک ٹوکن اقصان پر اس حدف کو حاصل کیا پاکستان کے لیے ایک بڑا دھچکہ ہے یہ اولیس شکست کہ آپ پیشن گیز جو افغانستان کے خلاف شکست کا سامنا پاکستان کو کرنا پڑا ہے تو آج دیکھنے یہ ہے کہ یہ سمی فائنل پاکستان کی ایشن گیمز میں ایک ٹیم ہاری ہے ہالنڈ کے خلاف بھی پاکستان کی ٹیم کے کارکرد کی کوئی بہت اچھی نہیں ہے پاکستان کی طرف سے کئی ایسے کریکٹر کھیل رہے تھے جن کو انٹریشنل کرکٹ کا بھی تجربہ ہے پاکستان کی فرس کلاس کے پرفارمر سے کچھ پی ایسل کے پرفارمر سے تو دوستو جیسے کی پاکستان ہے وہ ایشن گیمز سے بہار ہو گئی ہے اور افغانستان کی ٹیم نے ان کو آرام سے بلکل ایزلی ان کو ہرا دیا پاکستان کی ٹیم کو اور جیسے آپ نے ویڈیو دیکھا کہ جو ان کا سیلیکشن جو کمیٹی ہے ان کی پاکستان کی جو ٹیم جو سیلیکٹ کرتے ہیں یعنی ان کے اوپر ہی بلیم ڈالا جا رہا ہے کہ انہوں نے صحیح طریقیشن کو سیلیکشن نہیں کیا اچھے پلیئر نہیں اس میں سامل کیا ہے وہ ایک پرانے گزیبٹے پلیئر کو لاکر بٹھا دیا جسے کی یہ پاکستان جو ایشن گیم سے بہار ہو گیا ہے وہ ای افغانستان کی ٹیم نے فائنل میں اپنی جگہ بنالی ہے اور انڈیا کے ساتھ یہ میچ بننے والا ہے تو کلی میچ ہوگا دیکھتے ہیں انڈیا جیتے ہیں کہ افغانستان جیتا ہے تو اب بات کریں ورلڈ کپ کی تو آج پاکستان اور نیدرلینڈ کا میچ چل رہا ہے جسے پاکستان نے پہلے بلے بازی کیا اور دوستو چیارن کا سکور کیا ہے ایکن پوری ٹیم آل آؤٹ ہو گئی دس کے دس ویٹ سے لے گئی اور انچاس آور میں دوستو چیارن کا سکور کیا نہیں پورے پچاس آور بھی نہیں کیلئے اور نیدرلینڈ کی بات کرے تو ابھی اس کا میچ چل رہا ہے ابھی میں ویڈیو ریکوڈ کر رہا ہوں تو سیونٹی 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 سکور کیا ہے اور دو بھی کر جا چکے اور سوڑ آور کو کھیل چکے ہیں دیکھتے ہیں پاکستان کی جیتنے کی پرویبیلٹیز ہم آونے زیادہ ہے اس میچ میں کیونکہ دوستو چیارن کا سکور ہے اور اب انہوں نے سوڑ آور ہی کھیلے ہیں انہیدرلینڈ نے اور سیونٹی سیونٹی سیونٹ کا آئی سکور کیا ہے تو دوستو ویڈیو کیسے لگی کامیٹ بوکس میں ضرور لکھنا اور ویڈیو کو لائک کرنا چانل اپنا ہوت جانے کو سبسکرائب کرنا تو اگلی ویڈیو جلدے ملتے ہیں تب تک لیچہ ہنچے بھارت